اسلام علیکم دوستو فیاض علی خان ویڈیو نمبر پنتالیس کے ساتھ حاضر ہے آج یہ نئی سیریز ہے جس کی پہلی ویڈیو ہے اور اس کا ٹائٹل ہے ہاو ٹو سٹارٹ اس کے اندر ہم دیکھیں گے انٹرنیٹ لنک پار آئی ایس پی سب سے بڑا پرابلم یہ ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کو کبھی نیٹ کہاں سے لیں دیکھیں اور نیٹ ان کے پاس آبیلیبل نہیں ہوتا وہی چیز آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پلیس سبکرائب لائک اینڈ شیئر اور میرے فیس بک کے پیج کو بھی ضرور جوائن کریں www.afiasinfo.com میری ایک وائپ سائیڈ ہے وہاں پہ آپ کو یہ ساری ویڈیوز جو کہ پنتالیس ویڈیوز ہو چکی ہوں گی اس ویڈیو کے بعد آپ اس کو ضرور ویزٹ کریں وہاں پہ آپ کو یہ ساری ویڈیوز ایک سیکوئنس میں ملیں گی اور کافی لوگ جو سوال کر رہے ہوتے ہیں وہ میں آل ریڈی ڈیٹیل سے بتا چکا ہوتا ہوں وہ بعد میں سوال کرتے ہیں اور وہ یہ ایسے ہوتا ہے کہ پہلے ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں دس پندرہ ویڈیوز دیکھتے ہیں اس کے بعد وہ سوال کرنا شروع ہو جاتے ہیں وہ باقی ویڈیوز کو نہیں دیکھتے ہیں تو پلیس ان ساری ویڈیوز کو دیکھ لیں گے تو آپ کا کنفیوجن دور ہو جائے گا کافی آگے آ چکے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں اب ہم انٹرنیٹ لنک فار آئی ایس پی ٹھیک ہے اس کے متعلق پڑھیں گے کہ بھی نیٹ کہاں سے حاصل ہو یہ سب سے بڑا پرابلم ہے جس سے بھی پوچھیں کہتے ہیں ہمارے علاقے میں یا تو نیٹ ہے ہی نہیں بالکل ٹھیک ہے اور جہاں پہ آپ کو نیٹ نہیں ہے آپ کے علاقے میں جس علاقے میں آپ کے پاس نیٹ نہیں ہے وہ آپ کے لیے بیترین بزنس والی جگہ ہے وہاں پہ آپ اگر سٹارٹ کریں گے تو آپ کمپٹیشن سے بھی بچیں گے اور اپنے جو ہے سروس وہاں پہ دیں گے تو آپ کے کلائنٹ بھی جلدی جلدی بنیں گے اور آپ کا بزنس جلدی گروہ کرے گا نو انٹرنیٹ اویلیبل فار سیل آپ کے پاس نیٹ نہیں ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو ظاہری بات ہے عام کسٹمر آپ کے جو کلائنٹ ہوں گے ان کے پاس بھی نہیں ہے جو کہ کلائنٹ بننے ہوں گے ابھی تو نہیں ہے آپ کے پاس آپ آئی ایس پی سٹارٹ کریں گے تو وہ آپ کے کلائنٹ بنیں گے ٹھیک ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ نیٹ کہاں سے ہم حسل کر سکتے ہیں کیسے حسل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک میپ ہے میرے پاس میں میپ اس لیے اب یوز کر رہا ہوں کیونکہ پکچر جو ہوتی ہیں نا وہ کوپی رائٹ میں بھی آ سکتی ہیں کل کل آکو کوئی بھی وہ گوگل سے اٹھاتا تھا تو وہاں پہ جو ہے کوپی رائٹ کا اشیو کہتے ہیں کہ آتا ہے تو اس لیے میں نے جو ہے نا گوگل کو ہی یوز کرنا شروع کر دیا ہے چلو یہ کوئی پرابلم نہیں کرے گا یہ دیکھیں جی آپ نے اس جگہ پر نیٹ چلانا ہے ٹھیک ہے اور اس علاقے میں سپوز نیٹ ہے نہیں بالکل اگر پاکستان کی بات کریں تو وہاں پہ پیٹی سیل نہیں ہے کوئی کہتا ہے پیٹی سیل وہ پیٹی سیل نیٹ ویسے بھی یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کو کمرشل یوز کے لیے نہیں دیتے وہ پرسنلی یوز کے لیے ہوتا ہے کافی دوست کہتے ہیں جی ہم پیٹی سیل سے لے کے نیٹ چلا سکتے ہیں تو ان کو میں کہتا ہوں کہ پیٹی سیل سے نیٹ نہ لیں اگر پاکستان میں آپ سن رہا ہے تو آپ جو ہے ڈیڈیکیٹر لنک لیں ایسا نیٹ لیں جو کہ آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں تو آپ وہی نیٹ یوز کریں گے تو آپ جو ہے کھلے عام وہ نیٹ چلا سکتے ہیں لوگوں کو دے سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی کاپی رائٹ سٹائک وغیرہ یا اس کے لئے نوٹس آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ یہ نیٹ ورک بند کر دیں ٹھیک ہے تو آپ جو ہے میں اس کی مثال ایسا دیتا ہوں جیسے گھر کے اندر میٹر ہوتا ہے نا پجلی کا میٹر ہے تو وہ دو طرح کے میٹر ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ڈومیسٹک جو گھر گھر کے لیے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے آپ کا کمرشل میٹر جو کہ آپ شاپ کے لیے کار کھانے کے لیے یا کمرشلی کا جانری یوز کر سکتے ہیں ان دونوں میں ہے اے تحقیخ کیا ڈی فرنس اے دیفرنس ہے حسول کی ریٹ کا دیفرنس ہے کہ آپ اگر کمرشلی یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ بیج کر سکتے ہیں اس سے کما سکتے ہیں آپ لوگوں کو جو اس لوگوں کو جو سرویسز یا اس سے جو بھی آپ کی کمائی کے ذریعے ہیں اس بجھلی کے ذریعے آپ جو بھی کمائی کرتے ہیں تو وہ آپ اس سے ارن کر رہے ہیں جبکہ گھر والا جو ہوتا ہے وہ پرسنل یوز کے لیے ہوتا ہے گھر کی یوز کے لیے ہوتا ہے وہ اس سے آپ کما نہیں رہتے ہیں بلکہ آپ اپنے گھر کا لوڈ چلا رہے ہوتے ہیں اپنی خود کی ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ریٹ تھوڑا کم ہوتا ہے اچھا اسی طرح سری گیس کا گیس کے میٹر جو ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہے اور جتنی بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ کمرشل اور دومیسٹک الگ لگ ہوتی ہے پراپٹی دیکھ لیں کمرشل کا ریٹ مہنگا ہوتا ہے جو گھر کا گھر بنانے کے لیے ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کالونی بغیرہ میں وہ سستے ہوتے ہیں تھوڑے سے ہر طرح سے کمرشل اور دومیسٹک کا فرق رکھا ہوا ہے آپ اگر کوئی لائن والا کنیکشن لیتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ پرسنلی یوز کریں گے یا اس کو آگے سیل کرنے کے لیے کمرشل یوز کریں گے کمرشل اور پرسنل یہ سمجھ لیں تو جو بھی پیٹی سیل کا ہے یا کوئی بھی اور لائن ہے جو آپ کے پاس کسی بھی ملک میں اس کے اندر بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کمرشل یوز کے لیے آپ کو علاو کرتے ہیں تو بے شک اس سے آئی ایس پی سٹارٹ کر لیں ٹھیک ہے اگر وہ اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں کرتے تو آپ جو بھی نیٹ جو چلانا چاہیں چلا سکتے ہیں مگر اس کے لیے آپ کو کمرشل نیٹ لینا پڑے گا وہ کہاں سے ملتا ہے اگلی ویڈیوز میں وہی چیز دسکس ہونے والی اس کی بہت مانگ تھی تو یہ میں آپ کو وہیں سے سٹارٹ کرتا ہوں جہاں سے میں نے چھوڑا تھا یہ ہے جی یہاں پہ ایک شہر ہے بڑا اور یہاں پہ نیٹ نہیں ہے تو نیٹ زیری بات ہے اس کو کسی بھی نزدیکی جگہ بڑے شہر سے سٹی سے لینا ہوگا کیونکہ بڑی سٹی میں ہر طرح کے نیٹ آویلیبل ہوتے ہیں بڑی بڑی آئی ایس پیز ہوتی ہیں جو کہ سرویسز دیتی ہیں آپ کو تو یہ میں نے یہاں سے اگر نیٹ لینا ہے تو اس کے اوپر میپ کے اوپر جو لنٹھ آ رہی ہے وہ 9.95 کلومیٹر ہے یعنی کہ 10 کلومیٹر دور آپ کے پاس ایک سٹی ہے تو آپ ایزی لی وہاں سے وائرلیس لنک لے سکتے ہیں اور اپنے گاؤں میں یا چھوٹے ٹاؤن میں یا کسی بھی ایسی چھوٹی سٹی میں آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ نیٹ یا تو بہت ویک ہے یا بلکل بھی نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے تو آپ کا کوئی کمپیٹیشن ہی نہیں ہے آپ بس جھٹ پڑ اس کو سٹارٹ کر لیں اور اس کے علاوہ جو دیکھتے ہیں جی یہ کیسے اب یہ دیکھیں یہ جو آپ کو دکھا رہا تھا علاقہ ٹاؤن سا یہ علاقہ ہے اس کو زوم کر کے میں نے الگ سے پکچر لگائی ہیں اور یہ جو وہ سٹی ہے یہاں سے لینے اور اس کا اپس میں جو دسٹنس ہے وہ 10 کلومیٹر ہے اور 10 کلومیٹر تک ایزی لی آپ لنک بنا سکتے ہیں دس کلومیٹر کے اندر آپ کے نزدیک اگر کوئی سٹی ہے تو ایزی لی وہاں سے آپ نیٹ لے سکتے ہیں نیٹ لینا کیسے ہے وہاں پہ بھائی اگر آپ کے پاس فائبر ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر کوپر ہے تو وہ آپ کو زیادہ بات ہے ویک ہوگا تھوڑا سا کنیکشن اس کے اندر دس ایم بیز سے زیادہ ٹریول کرتے ہیں فائبر کے اندر آپ چاہے ہنڈرڈ ایم بی پی ایس ٹریول کرالیں پاکستان میں تو بھائی نیٹ بہت مہنگ ہے بہت زیادہ مہنگ ہے باقی ممالک میں جو جن سے بات ہوتی رہتی ہے جیسے سعودی ریبیا ہو گیا یا انڈیا ہو گیا یا یہ سعود افریقہ میں دوست ہیں میرے بھائی ہیں ارسلان بھائی وہ بتاتے رہنے وہاں پہ نیٹ کافی سستا ہے اور وہ وہاں پہ تھوڑا بہت علاو بھی کرتے ہیں سعودیہ میں تو بلکل نہیں کرتے مگر لوگوں نے وہاں پہ چلائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو پاکستان میں آپ پیٹی سیل کا نیٹ لیں گے تو بھائی میں اس کو کبھی ریفر نہیں کرتا اگر آپ کو وہ چلانے دیتے ہیں تو چلائیں نہیں چلانے دیتے ہیں تو آپ نہ چلائیں باقی آگے میں ڈسکس کروں گا اگر چلانا بھی ہے پیٹی سیل آپ کو زیادہ اتراز نہیں کرے گا مگر میں علاو نہیں کر رہا بلکل بھی نہیں کر رہا اس چیز کو علاو نہیں کر رہا کہ آپ پیٹی سیل کرنے ٹی یوز کریں تاکہ پیٹی سیل اس چیز کو علاو نہیں کرتا پھر بھی آپ اگر چلانا چاہے تو پرسنل کر کے یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹین کلومیٹر کے اندر یہ دو اس کا آپس میں ڈسٹنس ہے ٹوٹل ایکسپنسز جو آئیں گے میں نے علیدہ علیدہ بتایا ہے پھر بھی مجھے وڈس ایپ پہ بار بار کالیں آ رہی ہیں اور کالیں بھی آتی ہیں اور میسج تو بے تہاشا آتی ہیں آپ تو میں تھوڑا سا تنگ بھی آ گیا ہوں کہ یار کالوں کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ ہر ٹیم میں موبائل میرا بیزی رہنے لگا ہے تو پلیز آپ یار میسج کیا کریں ریکٹ کال سے پہلے مجھ سے بات کر لیا کریں میں آپ بتا دیا کروں گا اگر آپ نے وہ چیزیں جو میں نے گیا بڑی بڑی پروجیکٹ بنا کے آپ کو بتا دیا آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ پرسنال ٹریننگ لے لیں ٹھیک ہے تو آپ ٹریننگ میں آپ چھوٹا سے چھوٹا بڑے سے بڑا نیٹورک خود اپنے ہاتھ سے تیار کریں گے ٹیم بیورپ وڈس اپ اور ان کے ذریعے میں جو ہے آن لائن کر کے صرف اور صرف وہاں پہ فیزیکلی موجود نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہاتھ آپ کے ہوتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں میں نے صرف اتنا بتانا ہے کہ فلان تار وائر نکال کے وہاں پہ لگا لو وہ وائر ایسے بنا لو اور آپ نے ایکسس پوائنٹ ایسے کنفیگر کرو سارا کچھ میرے ہاتھ سے اور آپ کے ہاتھ سے کمبائن ہو رہا ہوتا ہے ٹوٹلی پریکٹیکل ہوتا ہے کسی قسم کی پڑھائی والا چکر نہیں ہے آپ ایسے سمجھیں گے کہ آپ کو یہ کام جب آپ کر لیں گے تو آپ کو لگے گا یار اتنا بڑا جو کام ہمیں سمجھتے تھے سرورز وغیرہ بنانا وہ بھی آپ کے لئے ایسی ہوگا ٹھیک ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سمجھانے والا جو ہے کون سی لینگویج یوز کرتا ہے پڑھانے کی ٹھیک ہے ایسی کر کے پڑھاتا ہے یا اس کو بہت ڈیفیکلٹ کر کے پڑھاتا ہے اس سے بہتر ہے آپ اگر نیٹ ورکنگ کرنا چاہتے ہیں سی سی این اے کرے ہیں اور سی سی این پی کرے ہیں اور اس کے بعد یا ایم ٹی سی این اے یا اس کے اور سرٹیفیکیشن ہیں وہ کریں آپ کے پاس سرٹیفیکٹ آ جائے گا مگر اس سے آپ کے پاس پریکٹیکل نہیں آ سکتا کوئی بھی بڑی بڑے بڑی بڑی سرٹیفیکیشن کر لیں آپ آپ کو کام آ جائے گا مگر اس کا پریکٹیکل نہیں آئے گا آپ کے پاس تھیوری رہ جائے گی میں میں اپنی میں تو پرسنٹیج میں نہیں آتا نیٹورکنگ کیا ہوتی ہے مجھے پتہ نہیں ہے مگر اتنا ہے کہ میں لوگوں کو سمجھا سکتا ہوں عام زبان میں کہ نیٹورکنگ یہی ہے ایسے ایسے کام کرتی ہے باقی آپ نے میرے پیچھلے چوالیس لیکچر بھی دیکھ لیا ہے لیکچر کہوں یا ویڈیوز کہوں ٹھیک ہے جیسے آپ کو بہتر لگی ان سے آپ کو اندازہ ہوگا یار تھوڑا بہت یہ بندہ جانتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پرسنٹ یعنی کہ ون پرسنٹ میں بھی شمار نہیں کرتا نیٹورکنگ اتنا وسی شعب ہے اتنا بڑا جو شعب ہے کہ یہاں پہ میں اپنے آپ کو شامل ہی نہیں سمجھتا اس کے لیے یار سمپل ہے جو کہ اگر یہ کوئی ویڈیو دیکھتا ہے تو پلیز یہ سوال مجھ سے بار بار نہ کریں اس ویڈیو کو دوبارہ بنانے کا صرف مقصد اتنا تھا کہ آپ کو دوبارہ بتا دو یار سیدھا سیدھا پاور بیم لو دو پاور بیم دس سے بس کے جو ایم بی آپ نے وہاں سے ٹرائول کرانا ہے تو سمپل پاور بیم دو لے لو ایک وہاں پہ لگا دو جہاں سے آپ کو نیٹ مل رہا ہے سوری جہاں پہ آپ کو نیٹ مل رہا ہے اور ایک وہ جگہ جہاں پہ آپ نے نیٹ اپنے پاس لگانا ہے ان دونے کو کنفیگر کرو کنفیگریشن کی میری ویڈیو پہلے بھی آ چکی ہے نیکس نیم میں جب اس سے فارق ہوں گا تو کنفیگریشن کی بھی میں کوشش کروں گا جلد جلد بناوں ان دونوں کو کنفیگر کر کے بس پیر بنانا ہے اور آپ کے پاس نیٹ پہنچ جائے گا اس کے بعد وائرلیس کونسی استعمال کرنی ہے میں دس ویڈیوز کے اوپر بنا چکا ہوں کہ یار آپ کا اس طرح کہہ رہی ہے تو یہ ڈیوائیسز یوز کریں اس طرح کہہ رہی ہے تو یہ ڈیوائیسز یوز کریں اور ہر ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ یار اگر آپ کو نہیں آتی تو ایک دبا وہ پچیس گھنٹے کے لیکچر ہے ٹوٹل ٹوٹل پچیس گھنٹے یعنی کہ ایک دن کے اگر دن سے رات دوسرے دن تک بیٹھ جائیں تو آپ کو نیٹ ورکنگ کی ساری سمجھ آ جائے گی یہ نہیں ہے کہ آپ بنا سکتے بنا پھر بھی نہیں سکتے کیونکہ نیٹ ورکنگ جو ہے وہ کافی مشکل شوب ہے ٹھیک ہے میرے لئے تو خیر مشکل ہے کافی مشکل ہے میں بھی سیکھ رہا ہوں آپ بھی سیکھیں اس کو تو اسے ایسے تو نہیں ہے چھے چھے میں نے سال سال کے جو کورسز ہوتے ہیں اسی طرح تو نہیں ہوتے تین تین سال کا بھی ڈپلومہ ہے اس کا نیٹ ورکنگ کا تو وہاں پہ کیا یہ نیٹ ورکنگ یہی پڑھایا جاتا ہے صرف آپ کو وہاں پہ ڈیوائیس آویلیبل ڈیوائیس آویلیبل نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہاں پہ لیبز بنی ہوتی ہیں سافٹ ویئر لیبز بنی ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کو پریکٹس کی جاتی ہے جب آپ فیزیکلی وہ ڈیوائیس دیکھتے ہیں میں آپ کہتے ہیں یار اس کو کنفیگر کہاں کرنا ہے یہ تو میں لیب میں کر سکتا تھا اصل میں تو یہ ڈیوائیس ہیں ویسے ہی ہے نہیں جیسے لیب میں دکھائی دیتی تھی ٹھیک ہے وہاں پہ کلپ آٹ بنے ہوتے تھے جیسے میں کلپ آٹ جو ہے آپ کے سامنے شو کر آکے بتاتا تو تو یہ ہی بات تھی آج کی ویڈیو بس صرف اتنی ہے اصل میں یہ ویڈیو میں نے بلکل ہی بنانے تھی آپ کا پیار دیکھا ہے کہ ویڈیو کیوں نہیں بنانی تھی کیونکہ یار میں جو ہے ابھی تھوڑا سا بیزی ہو رہا ہوں میں کوشش کروں گا شورٹ شورٹ ویڈیو بناؤں گا یا ایک ویڈیو اگر ہفتے میں فارق ہوا تو دو ویڈیو اس کے بعد میں نے صرف لائیو آنا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے سوالات اس ویڈیو کے نیچے آپ نے سوال کرنے ہیں وٹس ایپ پہ آپ نہیں کرنے آپ کی مہربانی میں یہ تک گیا ہوں میں معذرت چاہتا ہوں فیلال کیلئے کیونکہ جو میرے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں میں ان کو سٹوڈنٹ بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں سمجھتا وہ میرے بھائی ہیں دوست ہیں ٹھیک ہے ان کو میں نے ٹائم دینا چھوڑ دیئے صرف اس ویڈیو کی تیاری کے لیے تو وہ میرے اوپر آپ ڈیپینڈ ہو گئے ہیں اس کام پہ کہ میں نے ان کو ہر روز جو ہے پڑھانا ہوتا ہے اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں بچتا کہ میں آپ کے لیے ہفتے میں دو یا تین ویڈیو بناؤں ٹھیک ہے اس لیے میں شارٹ شارٹ ویڈیو بناوں گا آج کی ویڈیو بھی لمبی ہو رہی ہے کیونکہ باتیں زیادہ تھی کام بلکل نہیں تھا صرف اس وجہ سے ویڈیو بنائیے کہ آپ کو یہ پہلے کنفیجن کلیر ہو کہ دس کلومیٹر کے اندر آپ نے دو پاور بیم لگانی ہے دس سے بیس ایم بی کے لیے آپ کا ٹوٹل خرچ جو ہونا ہے وہ دو سو ستر ڈالر ہونا ہے ٹھیک ہے دو سو ستر ڈالر آپ کا خرچ ہو جانا ہے ستائیس ہزار پہ میں لوگ پوچھتے ہیں جی ہم ٹی پی لنک کی بہتر وہ بہتر دس اور وہ باون دس لگا لے تو بھائی اس طرح کا کوئی بھی کام نہ کریں آپ کے پیسے ویسٹ جائیں گے پلیز آپ اگر ایک دو کلائنٹ چلانے کی بات ہے تو ٹھیک ہے مگر نیٹ ورک منانے میں اس دیوائسوں اس طرح کی دیوائسوں کو مت ایوز کریں وہ کلائنٹ اینڈ ڈیوائس ہے باون دس بات طرح ترز وہ کلائنٹ اینڈ پہ لگتی ہے آپ اس سے سرویس دینے کی باتیں کردے ہو ٹھیک ہے تو اس لئے یہ بنائی ہے کہ میں نے آپ کو چھوٹا سا چھوٹا سا ٹاسک دیا تھا کہ آپ پچاس سے اوپر مجھے لائک دے دو تو میں نے آج دیکھا 35 سے اوپر لائک پڑھے پڑھے ساٹھ کے قریب پہنچ گئے میرے خیال میں یہ کل ویڈیو اپلوڈ ہوگی جو ساٹھ پر پہنچ جائیں گے جس کا یار میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے نا کیا کہتے ہیں میری لاج رکھ لی اور مجھے پچاس سے اوپر اوپر جو ہے نا آپ نے لائکس دے دیئے اگر یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئیے تو اب بھی میں وہی کہتا ہوں کہ یار پچاس سے اوپر لائک ہونے چاہیے اگلی ویڈیو یہ تھی کہ میں نے سٹرکچر تیار کیا ہوئے یہ نہیں کہ میں نہیں بناوں گا یہ سارے سٹرکچر تیار ہوئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں بگر یہ تھوڑ سے ڈیفیکلٹ ہے اور نئے سٹائل میں تو پوائنٹو ملٹی پوائنٹ اور بڑے جو نیٹ ورک بنانے ہیں کیسے بنانے ہیں اس میں یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ عام جو لائن ہوتی ہے شیل لائن اور سی آئی آر لائن یعنی ڈیٹی گریڈ لائن اور اس کے اندر سٹیٹک آئی پی وغیرہ اس کو میں ضرور ڈسکس کروں گا تو پھلال کیلئے صرف میری آج اتنی ویڈیو تھی تو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی باقی میں کوشش کروں گا ہفتے میں وہی دو ویڈیوز دوبارہ بنانا سے سٹارٹ کر دوں تو ایک ویڈیو میری لازمی آیا کرے ایک ویڈیو سے میں نہیں جاتا دو ویڈیوز کی کوشش کروں گا اور میں کوشش کروں گا کیمرے کے سامنے آکے آپ کے سوالوں کے جواب دوں جو کہ ہر ویڈیو کے نئی ویڈیو کے نیچے ہوگی اگر آپ کی ویڈیوز آپ کے کومنٹ نئی ویڈیو کے نیچے ہوں گے تو میں اس کو سوال کا ضرور جواب دوں گا اگر آپ کی پیچھے پیچھلی ویڈیوز پہ ہوں گی تو آپ پلیس جو ہے نا اگلی ویڈیوز دیکھ کے لاسٹ والی جو ویڈیو اس پہ کومنٹ کریں اور کومنٹ میں یہ ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ کومنٹ اگر کرتے ہیں کوئی سوال کرتے ہیں تو سوال ایک تو ریلیونٹ ہونا چاہیے اور کوشش کیجئے گا کہ جو چیزیں میں پڑھا چکا ہوں بتا چکا ہوں ٹھیک ہے ان کے متعلق آپ کے سوال ہوں اگر آپ کنفیوزن ہو اور ریال سوال ہوں کوششن بلکل ٹھیک ہوں جن کا جواب دینا بنتا ہے جواب ساروں کی دوں گا آپ بیشک وہاں پہ کچھ بھی لکھتے ہیں آپ کچھ بھی اس پہ لکھتے ہیں تو اس کو میں کومنٹ ضرور پڑھوں گا ٹھیک ہے اس کا جواب دیں دوں گا مگر اس کا ڈیٹیل میں صرف اس کا جواب دوں گا جو کہ ایک اچھا سوال ہوگا اچھا کا مطلب یہ کہ جس سے پائدہ ہوگا باقی سننے والوں کو تو نیکسٹ ویگ تک کے لیے فیاد علی خان کو اجاز دیجئے اپنا اپنے دوستوں کا اپنے رشتہ داروں کا اپنے گھر والوں کا سب کا پورے پورے وارڈ والوں کا ٹھیک ہے یہ پورے ارڈ والوں کا جہاں سے جو بھی ہے سب کا خیال رکھیں جتنا ہو سکے خاص طور پر ہمسائیوں کا ٹھیک ہے تو تب تک کے لیے دیجئے اللہ حافظ